صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چاند میں میں تو یہی کہوں گا کہ گستاخی کی ان کی عزت کو ان کے وقار کو ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی میری یہ گزارش ہے کہ میرے پاس بہت سارے ٹاپک ہیں بات کرنے کو آج سارا دن ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ باتیں سنتے رہے تقریریں سنتے رہے جذباتی تقریریں ادھر سے بھی آئیں ادھر سے بھی آئیں لیکن جہاں ایمان کا تعلق ہے آپ کے اور میرے اور ہم سب کے وہاں کسی قسم کا کمپرومائس ہم نہیں کریں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ نور الحق قادری صاحب اور علی محمد صاحب کو نکال کے کہ ان کی کم علمی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تاریخ میں بڑا کم ان کا ذکر ہوا قرآن پاک میں کم حالانکہ ان پہ آیات مقدسہ اتاری گئیں غالباً نوے دفعہ کے قریب ان پہ ان کا ذکر اور ان کے ریفرنسز ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کبھی داد شریف کو کہا جاتا ہے کہ یہ بورنگ ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کے خطبے ہونے سے پہلے ہی تقریر کر دی جاتی ہے یہ ہمارے عمران نیازی صاحب کا کم علمی کی کہ آپ احرام میں جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے مدینہ شریف کا بڑا احترام کیا آپ نے ننگے پاؤں مدینہ ائرپورٹ پہ آپ اترے لیکن یہ انہیں نہیں پتا کہ مدینہ شریف کا جو ائرپورٹ ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے حدود حرم کے وہ اندر نہیں ہے وہاں آپ وہ جوتیاں اتار دیں اور اپنے ہوتل میں جا کے اپنی اکاموڈیشن پہ جا کے اور حدود حرم میں جا کے جوتیاں پہن لیں اس قسم کی اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی میں ابھی ایک میرے کلیگ نے جو بات کی تھی اسرائیل کے حوالے سے اس پہ بھی آؤں گا ریاست مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی یہ بات کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا جب خلیفہ بنے کہ جی اگر فراد کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکھا مار گیا تو میں اس کا دیندار ہوں گا اس کی بجائے کہ اس میں کوئی عمل کریں مہگائی تو کاری دی انہوں نے کیا کیا کہ جی کہ وزیر آزم کی شروانی پہن کے کتے سے تصویریں کھچھوارے ہیں یہ ریاست مدینہ رات کو پارٹییں اٹینڈ کرتے ہیں صبح ان کے وزیر اور عمران نیازی صاحب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ دورہ میار میں کہتا ہوں اور بات کریں سیاست پہ کریں کرکٹ پہ کریں معاشی معاملات پہ کریں ایمانی ہمارے جو غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو یہ اگر انہوں نے اتنے ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تو اپنے اوتھ والے دن یہ مدینہ شریف سے بلاتے نہ کسی امام کعبہ کو بلاتے امام مسجد نوی کو بلاتے نجوہ اشرف سے کسی آیت اللہ کو بلاتے بغداد شریف سے کسی ولی کو بلاتے اور کسی اور نہیں تو ادھر مدینہ یونیورسٹی سے کسی پڑھے ہوئے کسی عالم دین کو بلاتے آسن اقبال صاحب کوئی بلا لیتا ہے یہ اونرینی ادھر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں کسی پاکستانی مزدور کو بلاتے اسیمبلک لیکن بلایا کیا انہوں نے وہ جو فلمی دنیا کے جی سٹارے ہیں جن کے ساتھ خان آتا ہے ان کو انڈیا سے بلا لیا سکھ کو بلا لیا ہندو کو بلا لیا بات آپ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اس طرح کا دورہ میار ہمارے آپ ایمانوں کے ساتھ نہ کھیلیں ہماری مہنگائی ہمیں قبول ہے لوٹ شیڈنگ قبول ہے آپ نیب کی سختیاں قبول ہیں آپ جو کرپشن اور آپ کے جو یا آپ راہ کلابتیں ہیں سب قبول ہیں لیکن یہ قبول نہیں ہے نموس رسالت نموس انبیاء نموس صحابہ اور نموس اولیاء پہ ہم کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں گے اور ادھر ہماری ایک میں کیا کہوں میں تو عورت کو ہر درجے سے عزت دیتا ہوں وہ ماں کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو بیگی کے روپ میں ہو بیٹی کی روپ میں ہو لیکن ادھر دین کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی گئیں کہا گیا کہ ٹریٹیز بنائیں میں فلورو دا ہاؤس کہہ رہا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ڈیریکٹ کوئی ٹریٹی نہیں بنائی کوئی معایدہ نہیں کیا غیر مسلموں کے ساتھ معایدہ تھا نون مسلم کے ساتھ معایدہ تھا اس میں وہ یہودی آتے تھے باقیوں نے اپنا افائے اہد کیا یہودیوں نے نہیں کیا اور انہوں نے یہودیوں کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا سب ان کو یہودیوں کو اور پھر وہ خیبر میں جا کے مقیم پھر خیبر میں جا کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے ادھر جا کے ان کا قتل عام کیا ان یہودیوں کے لئے کوئی ٹریٹی نہیں بنی یہ ایک بالکل اور دوسری بات کہی گئی کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لئے یہودیوں کو خوش کرنے کے لئے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا قبلہ بدلہ میں آپ کو صورت معایدہ کی آیت نمبر اکاون میں آپ کو وہ میں سناتا ہوں اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے میں اب عربی پڑھ کے یہ وَمَئِ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ میں دوبارہ پڑھتا ہوں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے اور آگے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورة المائدہ میں اور آیت نمبر اکاون میں یہ کہتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز رائے راست نہیں دکھاتا یہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی پیدا کر رہے ہیں یہ اللہ سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ کی آیت سورة المائدہ کی اکاسی نمبر آئے سورة البکرہ کی ایک سو بیس نمبر آئے یہ سب پڑھیں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا یہ سب آپ پڑھیں اور یہ پڑھ کے اس میں کہتی کہ یہودیوں سے یہ بنی اسرائیل اور بنی گالا کا تو تعلق ہو سکتا ہے رشتے داری ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مسلمانوں کا نبی پاک کے غلاموں کا آپ کا اور ہمارا یہودیوں سے اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا میں جنابے ڈپٹی سپیکر میں اپنی یہ چانے ہم قربان کر دیں گے عزت سے نہ مر جائیں عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر ویسے بھی تو ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے بہت شکریہ بہت مجھے بانی